بابر عظم نے کل ویراتھ کولی کا ایک بہت بڑا ریکارڈ توڑ ڈالا اور دوسرا ریکارڈ توڑنے کے بلکل بابر عظم قریب ہے میں آپ کو بتانا چاہوں کل پاکستان ویراتھ ایلنڈ کے درمیان تیسر اور آخری ٹی ٹونٹی ایک مقابلہ کھیلا گیا جس میں پاکستان نے ایلنڈ کو شکست دی اس طرح سے پاکستان نے یہ سیریز دو ایک سے جیت لی ہے اب کل پاکستان کے کیپٹن بابر عظم نے شاندار پاری کھیلی جس میں انہوں نے پچھتھرن بنائے چھے چوکے پانچ چھکے اور ایک اور میں بابر عظم نے چار چھکے لگائے اس طرح سے کل بابر عظم کی انتالیس ففٹیز ہو گئی ہے ٹی ٹونٹی آئی کرکیٹ میں اور ابھی تک یہ ریکارڈ ویراتھ کولی کے پاس ہے ویراتھ کولی نے ارتیز بنائی تھی اور اس کے بعد بابر عظم تھے لیکن کل بابر عظم نے اور ایک ہاف سنچری بنا کر یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے یعنی اس لسٹ میں اب بابر عظم نمبر ایک پر ہے انتالیس ہاف سنچری کے ساتھ دوسرے نمبر پر انڈیا کے ٹاپ کلاس بلے باز ویراتھ کولی ہے جنہوں نے ارتیز بنائی ہے اور تیسرے نمبر پر اس لسٹ پر ہے روہت شرما اب اوریا اس کی ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ سچن ٹنڈل کر کافی آگے ہے اس لسٹ میں اور اگر آپ کو سچن ٹنڈل کر کا ریکارڈ توڑنا ہے تو بھائی اس کے لیے دن دنگنی رات جھگنی آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ سچن ٹنڈل کر نے کچھ ایسے ریکارڈز بنائے تو انسان بڑا ہو جائے گا بیس سال پچیس سال کرکیٹ کھلے گا سچن ٹنڈل کر کے ریکارڈ کو شاید ہی کوئی توڑ پائے گا یہاں ان کے ریکارڈز کے قریب پہن جائے گا لیکن ٹی ٹونٹی آئی کرکٹ میں اگر میں بات کروں تو بھائی انتالیس سینچری انتالیس ہافت سینچریز اب بابر عظم کے پاس آگئی ہے اور یہ ریکارڈ فلحال روحیت شرما ساری ویراٹھ کوہلی کے نام پر تھا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی آئی رنز وہ ریکارڈ بھی اس وقت ویراٹھ کوہلی کے پاس ہے ویراٹھ کوہلی نے چار ہزار سینتیس رن بنائے ایک سو نو ایننگز میں اور وہی بابر عظم بھی بلکل آشانہ بشانہ کھڑے ہیں انہوں نے ایک سو دس ایننگز میں تین ہزار نو سو پچپن رنز بنائے ہیں صرف بابر عظم بیاسی رنز ویراٹھ کوہلی سے پیچھے ہیں یعنی اگر ایک دو مقابلوں میں جو بابر عظم ہے اگر اسی بیاسی رن بناتے ہیں تو بابر عظم دنیا کے پہلے بلے باز بنیں گے جنہوں نے زیادہ رنز بنائے ہوں گے ٹی ٹون کی آئی کرکٹ میں ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن کل جو بابر کے ایننگز تھی وہ بہترین ایک پاری ہمیں دیکھنے کو ملی سٹرائک ریٹ ہل دی تھا اور چھکے بھی لگائے کیونکہ کافی سارے لوگ تنقید کرتے کہ بابر چھکے نہیں لگاتے لیکن کل بابر نے چھکے بھی لگائے ہے اور اپنے ٹیم کو بھی میچ جتایا ہم کریڈیٹ شاہنشاہ افریدی سے نہیں لینا چاہیں گے شاہنشاہ افرید نے کافی اچھی یہ نبازی کی تھی اور کہیں نہ کہیں جو انہوں نے آخر میں تین ورس کی صرف چھے رن شاہنشاہ افرید نے خرج گئے تین ویکنٹس لے آمیر نے بیک اینڈ میں اچھی بولنگ کی اور محمد رزوان نے بھی دوسری ہاف سینچری کل مکمل کی ہے اس سیریز میں فلال آپ مجھے اجازت دیجی آپ اپنا بہت سارا خیال رکیم اللہ حافظ